امید کرتا ہوں ملکیوں کے لئے ایک اچھی خبر آئی ہے افسر سے ریلیٹیو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈرائیوروں نے کچھ گندی حرکتی کی ہیں اس کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سرو سے لے کر لاشت تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پوری انفرمیشن مل سکے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سرو کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیے گا تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتایتا ہوں افسر سے ریلیٹیو ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے افسر میں ایک نیا فیوچر جوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا افسر کے مادہم سے آپ لوگ اپنے اکامے کی ویلیڈیٹی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ساری چیز چیک کر سکتے ہیں لیکن اب افسر کے اندر آپ لوگ ایکزیڈری انٹری کا جو پیپر ہوتا ہے آپ کو چھٹی کا پیپر دیا جاتا ہے وہ پیپر آپ لوگ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ فیوچر اس کے اندر جوڑا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چھٹی جائیں گے تو جانے کی ڈیٹ اور آنے کی ڈیٹ اس میں پہلے ہی شو کرائے گا بہت سے لوگ چھٹی کا پیپر لے کر جاتے تھے اور کچھ لوگ بھول جاتے تھے کھو جاتا تھا پیپر بہت ساری چیزوں اور سمسیاں ہوتی تھی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ سے جب بھی پیپر مانگا جائے گا اپ ڈیٹ دکھا سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگ کے لیے اور ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے ڈرائیور سے ریلیٹیب ایک ڈرائیور نے ایسی گندی حرکت کی ہے سعودی عرب کی راجدھانی ریات کے اندر آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں ایک مہیلہ کو چھیڑنے کے معاملے میں اس وندیو کو گرفتار کیا گیا ہے شوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو بھی وائرل ہے مہیلہ کا کہنا ہے کہ یہ بندہ سعودی کا یا پھر یمن کا نظر آ رہا ہے انڈین تو لگ نہیں رہا ہے کیونکہ یہ جببہ پہن ہوا ہے اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اور ایک اور ڈرائیور سے ریلیٹیب اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایک انڈین ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے جو کی الیگل لوگوں کو اپنی کار میں بٹھا کر لے جا رہا تھا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا سعودی عرب کے اندر اگر جو بندے الیگل ہیں جن کے پاس اکامہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو اپنی کار میں بٹھا کر اگر لے جاتے ہیں جگہ سے دوسری جگہ پر تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ لوگوں پر بھاری جرمانہ اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ کچھ ہی دن پہلے ہی اپ ڈیٹ شیئر کی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ الیگل لوگوں کو رکھ نہیں سکتا سعودی ناغرک بھی نہیں رکھ سکتا اور کوئی بندہ اگر اسے اپنی کار میں بٹھا کر لے کر جائے گا تو اس پہ بھاری جرمانہ لگائے جائے گا تو اسی طریقے کا ایک کیس سامنے آیا ہے یہ بندہ تین ایتھوپیان ناغرک کو لے کر جا رہا تھا اپنی کار میں بٹھا کر اور یہ بندہ پکڑا گیا ہے تو بہت سے ڈرائیور کیا کرتے ہیں تھوڑے لالچ کے تھوڑے پیسے کی چکر میں بندوں کو بٹھا لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں چیکنگ ہوگی نہیں ہوگی خراب ہو چکتی ہے کیونکہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو لائپ ٹائم بین بھی لگ سکتا ہے اور ڈرائیوروں کے لیے ایک نیا کانون بنائے جا رہا ہے کس اپریل سے اپڈیٹ بتایا جا رہا ہے جو بھی ٹرک چلاتے ہیں بڑی گالی چلاتے ہیں ٹرالہ چلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کس اپریل سے نیا کانون لاغو کیا جا رہا ہے ٹرک کی نمبر پلیٹ کے جریے ساری انفرمیشن نکال لی جائے گی ایسے کیمرے لگائے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی اس کی نمبر پلیٹ کیمرے سے کنیکٹ ہوگی یعنی کی کیمرہ اس پلیٹ پر پڑے گا تو اس کی ساری انفرمیشن آتھورٹی کے پاس پہنچ جائے گی کہ یہ لیگل ہے یا لیگل ہے اس کا پرمیٹ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے یعنی کی پرمیٹ کی جانکاری کیمرے کے جریے پتا چل جائے گی تو وہ اگر ٹرک لیگل ہوگا تو اسے چلنے دیا جائے گا اگر وہ لیگل ہوگا تو اس ٹرک کو جبت کر لیا جائے گا اور بہت ساری ایسی انفرمیشن ہوتی ہیں جو ٹرک کی وہ ساری انفرمیشن آتھورٹی تک پہنچ جائیں گی تو اکیس تاریخ سے جو بڑے گاڑیاں ہیں ان لوگوں کے لیے نیا کانون لاغو ہونے جا رہا ہے اور لاسٹ میں میں آپ لوگ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں جو کہ کعبے کے اندر کی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے شوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی کہ کعبے کے اندر پتھر ہے کعبے کے اندر شبلنگ ہے کعبے کے اندر یہ ہے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گے لیکن کعبے کے اندر کچھ بھی نہیں ہیں کعبہ پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک کمرے ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس میں نماز بھی ادا کی جاتی ہے تو کس طریقے سے نظر آتا ہے اندر سے کعبہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا یہ تھی کچھ امپورٹنٹ جانکاری میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکار یہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے all notification پر select کر دیئے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے پر آپ لوگ کو notification مل سکے تو ملتے ہیں پھر کسی نیش ویڈیو میں نئے topic کے ساتھ میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ